سات سال بعد واقعہ پیش آئے اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں در سردہ وہ شاہ صاحب تفصیل لائیں گے انشاءاللہ وہ اس پر سیاح حاصل تفصیلہ فرمائیں گے تمام شیعہ سننی مہردی خیم تمام شیعہ سننی مہردی خیم اس بات پر متفق ہیں کہ محرم کی دسمی کو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ واقعہ کربلا کے پورے تین سو سال بعد شروع ہوا ایک تو خود واقعہ کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برس بات یہ اٹھاون برس بات تقریبا واقعہ خود رسول اللہ کے بات ہو رہا ہے پھر اس واقعے کے تین سو سال بعد ایک ایرانی نسل شیعہ معزد الدولہ دیلمی مویخ خاندان کا اپنی چالا کی عیاری مکاری تقیہ اس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کی حکومت میں گھسا وزیر بنا اس نے بغداد کے اندر سب سے پہلے جلال الدول سیوتی رحمت اللہ نے اور غالبنا البدایہ بن نہایے والے بزرگوں نے تین سو اکامن ہجری لکھا ہے باقی تمام بزرگوں نے تین سو بامن ہجری میں معزد الدولہ دیلمی رافضی شیعہ نے ایرانی تھا اس نے سب سے پہلے دسم محرم کو حکم جاری کیا کہ بادار بند کر دیے جائے نان بائی پکانا پکانا بند کر دیں حکمن کہا کہ عورتیں اپنے سروں کو کھول کر بالوں کو بکھرا کر سیاہ لباس پہن کر سروں میں کھاک ڈالتی ہوئی موپر پھرپڑ مارتی ہوئی اپنے کپڑے چاک کرتی ہوئی بادار میں نکلے یہ حکمن اس نے کرایا نمبر دو سب سے پہلے قبعہ گمبد نمہ ایک گمبد بنوا کر شہر کی چوک میں رکھوایا اس پر ٹاٹھ ڈالے وہ نمولہ بنایا سیدہ رحسین رضی اللہ تعالیٰ رضی مزار کا یہ پہلا کام بھی اسی نے کیا تیسرا اپنے دور حکومت کے در بغداد کی تمام مساجد کے دروازوں پر تمام صحابہ اکرام بالخصوص سیدہ معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر لعنت لکھی ہوئی یہ مجزد دولہ دیلیمی حرام خور خندیر سب سے دنیا کا کوئی معرق یہ بات ثابت نہیں کر سکتا قسم خدا بھی کھا کر کہتا ہوں میں غریب آدمی ہوں نقد دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو سر بادار مجھے سو کھوڑے مار کر لیں سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ٹھیک تین سو سال بعد معزد دولہ دیلیمی نام یاد رکھیے شیعہ تھا مکاری سے وزیراعظم بن گیا بغداد پر قبضہ کر لیا وہاں اس نے حکمن دشوی محرم کو یہ کام شروع کروایا عورتوں کو حکمن باہر بھیجا کہ سر کھولو بال کھولو سیاہ لباس پہنو سینہ کوبی کرو اپنے موں پر سپڑ مارو سر میں راکھ ڈالو نوہ کانی کرو باہر بیلہ کرو پھر سمجھ لو کہ یہ کیا آسان طریقہ تھا کہ جب عورتیں نوجوان ہوں خوبصورت ہوں سیاہ لباس ہو بال کھلے ہوں وہ باہر بیلہ کرتی ہوں تو تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھنے والا کون کون شیطان کہاں کہاں سے اٹھ کر نہیں آئے گا اور یہاں تو وہ کیا ہے اس حالت میں یاد نیارہ فارس جی کا شیر ہے جو بڑے بڑے عباد اور زہاد جو ہوتے ہیں ان کا وضع بھی ٹوٹ جاتا تصمیہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں اس انداز میں اگر بادار کے اندر حسن کی فرابانی ہو اور جلوہ یار یوں حشر بدامہ ہو کر نکلے تو پھر کہاں کون ٹھہر سکتا ہے مغداد کی سرزمین بادشاہ کا حکم اقتدار کا حکم پھر کون نکلا ہوگا اور کس کس کو نکالا گیا ہوگا کیسے کیسے ڈھونڈھونڈھونڈ کر نکالی ہوں گے پیسے کیسے جلوے مہیا کیا گئے ہوں گے کیسے کیسے افسرائیں نرتکیں دکھاتی ہوئی وہاں جلوہ فروض ہوئی ہوئی دوسرا ایران کے اندر پاچاریوں کی حکومت ناصر الدین شاہ پاچار اس نے اپنے دور حکومت کے اندر باوجود اس کے سنیے باوجود اس کے کہ وہ کچاری رافضی تھے شیعہ تھے نسل در نسل سارے کچار شیعہ حکمران آئے سفوی خاندان انہوں نے بڑے ظلم کی ایران کے اندر حالق یہ مسلمانوں کی مفتوحہ سرزمین ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے چلے کر حضر معابی بن عبی سفیان سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ ایران کی سرزمین بار بار سر اٹھاتی دیا اور اس کو اللہ کے پاک پیغمبر کے تربیت یافتہ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور محذب انسانوں نے اس کو جس طریقے سے اس کو رام کرنا چاہیے تھا تحضیب سکھانی چاہیی تھی اس کو سمجھایا سکھایا لطارا پتارا چتارا پتا کیا دین کم جایا لیکن پھر وہا رافضیت تھیوں پھیل گئی بلکل انہوں نے وہی عمل کیا جو عمل آج میرے کر توجہ فرمائی جو عمل آج پاکستان میں جاری ہے انہوں نے وہاں سنی مسلمان عوام تو کچھ نہیں کہا سب بھی خاندان کے بادشاہوں نے بیس ہزار سے زائد علماء کو قتل کر دیا صرف علماء کو قتل کیا تو علماء کے قتل ہو جانے کے بعد نہ دین بتانے والا کوئی ہوگا نہ سمجھانے والا کوئی ہوگا تو پھر جو ہم کہیں گے وہ خود بخواہ لوگ قبول کر کے چلے جائیں بیداری علماء تعبا کرتی ہیں علم اُن کے پاس ہوتا ہے سمجھاتے وہ ہیں پڑھاتے وہ ہیں عقائت کی اصلاح ہو عمال کی اصلاح ہو اخلاق کی اصلاح ہو سیاسیات کا معاملہ ہو اجتماعیات کا معاملہ ہو جب بتانے والا کو سمجھانے والا کو سکھانے والا کو رہتری کرنے والا کو قیادت کرنے والا کو سیادت کرنے والا کو اُن سب کو مٹا دیا گیا جس label مولانا سید مندور و حضر شاہ صاحب حمدانی رحمت اللہ علیہ خیر بکٹامی والے ان کو شہید کر دیا گیا مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا عیسار القاسمی کو شہید کر دیا گیا عبدالسمت آزاد علیہ والے کو شہید کر دیا گیا مولی حمد یوسف حیثن آبادی کو شہید کر دیا گیا کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں سنی مسلمان نوجوان کام کرنے والے کارکن اس کے علاوہ سو سے زائد وہ ہے غفیہ طریقے سے جن کو مارا گیا ہے وہ الگ ہے جب اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا طرح عمل یہی ہوگا جو آج ہمارا ہے تو بلکل وہی صفی خاندان والا عمل پاکستان میں شروع ہو چکا ہے یہ بھی اس بات کی نشان نہیں کرتا ہے کہ سنی سن ہو چکا ہے اس کے اندر غیرت دینی مر چکی ہے اس پر فٹکار پڑ گئی ہے کہ صحابہ کے پر لانت بھیجنے والے مردود مرعون لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جید خدا نے اس کا ایمان صرف کر دیا اس سے غیرت دینی چھین لی ہے کچاری خاندان شبی خاندان نے ایران کندر اسی طرح عمل کے ساتھ رافضیت کو پھیلایا حکمل وہاں جنوس نکلوائے پھر اس کے بعد ہمیدستان کے سرزمین پر زور شور کیوں پیدا ہوا ہندوستان کے اندر آپ توجہ میری طرف رکھیں کان اور آنکھ میری طرف رکھیں ہاتھ جیب میں ڈالتی جائیں اس پر میں کوئی حطرہ حض نہیں کرتا بسکر جی بسم اللہ ماشاءاللہ توجہ میری طرف رکھیں ہندوستان میں اورنزے وعالمگیر رحمت اللہ علیہ اکبار لکھنو کے علاقے میں عبد کے علاقے میں یہاں ایک گورنر تھا نمائندہ تھا مغلیہ سلطنت کا مغلیہ سلطنت کے اندر جب سوال آیا کمزوری آئی ثوائف الملوکی پھیلی ہر علاقے میں جہاں جہاں کوئی گورنر تھا وہ اپنے دور پر بادشاہ بن بیٹھا آلقابات اپنے بنا لیے اپنے علاقے کو صوبے کو اس نے خود ایک سلطنت بنا لیا یہ دور تھا حکومت کا مزور ہو گئی تو وہاں پر بہمنی خاندان جو تھا انہوں نے لکھنو جونپور اور فیضابا ان علاقوں کے اندر انتہائی شختی کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ پوری قہرمانی کے ساتھ وہاں پر رافضیت کو فروغ دیا جو آبی محرم کے دلوں میں باہر نہیں نکلتا تھا تازیر کے جلوس میں شریک نہیں ہوتا تھا اس کو صدا ملتی تھا